مومن کی انجائیمنٹ عبادت میں ہوتی یا نہیں ہوتی مومن کی انجائیمنٹ عبادت میں بھی ہوتی ہے انجائیمنٹ عبادت کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے مثال کہ تو اب بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم قرآن کی محفل میں بیٹھ کر ہی روزہ رکھ کر ہی نماز پڑھ کر ہی صدقہ کر کے ہی صرف انجائیمنٹ محسوس کریں اللہ تعالیٰ نے زندگی میں آپ کی اور میرے لئے بہت سی انجائیمنٹ رکھی ہیں شریعت کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے اللہ نے تو خود قرآن میں کہا ہے کھلو وشربو کھاؤ پیو انجائی کرو کھانے پینے کا فیکٹر انسان کی صحت کے ساتھ انجائی کرنے کے ساتھ بھی ہوتا ہے آپ کا وہ ٹائم جس میں آپ افطار کر رہی ہوتی ہیں آج کل وہ آپ کا سب سے اچھا فیملی ٹائم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا باقی سارا دن سب ادھر ادھر جو ہیں وہ بھٹکتے رہتے ہیں کوئی ادھر گرا ہوا ہے کوئی ادھر گرا ہوا ہے کوئی اس کام میں ہے کوئی اس کام میں ہے کوئی کہیں مصروف ہے کوئی کہیں مصروف ہے افطار کا ٹائم آپ کے لئے فیملی ٹائم بن جاتا ہے تو اللہ نے آپ کی اور میرے لئے زندگی میں انجائیمنٹس رکھے ہیں صرف ضرورت اس بات کیا کہ ہم ان انجائیمنٹس کو اللہ کی رضا کے مطابق انجائی کرنے والے بن جائیں کوئی بچے آپ سے پوچھتے ہیں تقوی کیا ہوتا ہے قرآن میں بہت زیادہ آتا ہے تقوی 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 اممہ کہتی ہیں بیٹا پرہیزگاری نہیں آپ نے تقوی سے بھی بڑا گاڑا ورڈ جو ہے وہ بول دیا آپ کا خیال آکے بچوں کو پرہیزگاری سمجھ آئے گی ان کو نہیں سمجھ آئے گی اسی طرح ہو سکتا ہے آپ کے بچے کو غفلت بھی نہ سمجھ آئے ہو سکتا ہے سمجھ آجائے لیکن چانسز زیادہ تر یہی ہیں کہ نہیں سمجھ آئے گی شیطان اس دل میں جا کے بیٹھتا ہے جس دل میں اللہ نہیں ہوتا صحیح آپ کے دل میں کئی محبتیں ہو سکتی ہیں اس لیے کہ اللہ نے محبتیں ڈالی جیسے مثال کے طور پر مال سے محبت اللہ نے ڈالی ہے اولاد سے محبت اللہ نے ڈالی ہے بیٹوں سے محبت اللہ نے ڈالی ہے سونے جہویرات سے سلور سے اور ڈائمنڈ سے محبت اللہ نے ڈالی ہے یہ سب محبتیں ہیں نا ان کا ڈینائل نہیں ہے لیکن ان سب محبتوں کو آپ لیس پرائیٹی پر رکھ کے ٹاپ پرائیٹی پر کس کی محبت کو رکھتے ہیں اللہ کی محبت کو اس لیے سورہ بقرہ میں آتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت میں شدید تر ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اولاد سے محبت نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے کہ شہر سے محبت نہیں ہوتی لیکن سب سے زیادہ ٹاپ پرارٹی پر اللہ ہوتا ہے اللہ کا حکم پہلے باقیوں کی فرما برداری بعد میں اللہ کا حکم پہلے اولاد کی خواہشات کا پورا کرنا بعد میں اللہ کا حکم پہلے شہر کو خوش کرنا بعد میں اگر شہر آپ کو کسی ایسے کام کا حکم دے جس کا اللہ نے کرنے سے منع کیا ہے تو کیا کریں گے کس کی بات مانیں گے شہر کی کیا اللہ کی مانیں گے اللہ کی لیکن اللہ سے حکمت مانگیں گے ریزسٹنس کے ساتھ ایک دم سے ڈنڈا لے کے سامنے نہیں کھڑا ہو جائیں گے اپنے شہر کے لیے دعا کریں گے اور پھر حکمت کے ساتھ ماملے کو لے کر چلنے کی کوشش کریں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ مجھے بات آپ کی ماننی ہے مجھے راستہ بتا دیں کہ میں اپنے شہر کو بھی اپنے ساتھ اس راستے پر چلا سکوں لڑائی اور جھگڑے کا ماحول ڈیویلپ کرنے کا قرآن کہیں بھی نہیں کیا تھا ہاں اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہے